احمد باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الكریم وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین و لعنت اللہ علی عدائیہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و باعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتا لیلتا عدم امناہا بے عشر فتم میکات ربہی اربعین لیلہ و خال موسیٰ لے اخیے حارون اخلقنی فی قومی وعسلح ولا تتبہ سبیل المحسدین صدق اللہ علی العظیم و صدق رسول نبی الكریم سامین محترم ناظرین محترم سلام علیکم عیامِ عشرِ ذلحج عظیم ترین برکتوں اور رحمتوں سے بھرا حج کا مہینہ قربتِ الٰہی کا مہینہ اللہ کی محبت و الفت کا مہینہ اللہ سے ملاقات کرنے کا مہینہ مسلسلہ آپ حضرات کے خدمت میں یہ بات ہوتی رہی ہے آؤ ملنے چلیں جنابِ موسیٰ خدا سے ملنے چلے ہیں تیس دن پورے ہو گئے دس دن خداوندِ عالم نے اور بڑھا دیا جنابِ موسیٰ کی دل میں تڑپ پیدا ہوئی کیسے عظیم مہینہ ہے جس میں ایک طرف جنابِ موسیٰ کو حیطور کی طرف جا رہے ہیں اللہ سے ملنے دوسری طرف جنابِ سیدہ امیر المؤمنین کے گھر جا رہی ہیں بمندل بمندل امامِ محمدِ باخرِ علیہ السلام اللہ سلام راہِ خدا کی طرف جا رہے ہیں مکمل زندگی اور حیات زودانے کے بعد ساری کائنات پروردگار کے حاضر اور ناظر عرفات کے میدان میں پوچھ کر رہی ہے الحج العرفہ جنابِ مسلم بن اخیل راہِ ابتداء قربانی کی ابتداء دین کی باخاق کی زمان کے لئے پہلے قربانی کے لئے نکلے ہیں حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں عجیب منزلوں میں حسین ابن علی کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول علی کو غدیر میں لے کے جا رہے ہیں رسول اہلِ بیت کو مباہلے کے لئے لے کے جا رہے ہیں فقیر غریب علی کے ہاتھ کی قیمتی تخت و تاج والی انگوٹھی لے کے جا رہا ہے اور حسین مدینے سے جا رہے ہیں علی اور اولاد علی اور ان کے گھر والوں کے سامنے مسکین یتیم اسیر روٹیاں لے کے جا رہے ہیں بہت زیادہ مناسبتیں اور برکتوں اور رحمتوں سے پوری یہ مہینہ جہاں ہر طرف چلو چلو اور سب جاہی رہے اسی لئے اس عظیم مہینے میں یقیناً ملاقاتوں کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے ملاقات خود مکارم الاخلاق میں علامہ تبرسی نے نقل کیا ہے تین دن اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک اپنے کسی برادر مومن صحابی کو نہیں دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں سوال فرماتے تھے کہ اگر وہ سفر پہ گیا ہوتا تھا تو اس کے لئے دعا فرماتے تھے اگر موجود ہوتا تھا تو اسے ملاقات کرتے تھے اور مریض ہوتا تھا تو اس کی ععادت کرتے تھے یہ ہے ملاقات کی قیمت ملنے کی قیمت سنن النبی علیہ علامہ تبائی میں اخلاق انبیاء بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء صدقین شہداء صالحین کا بہترین اخلاق خوشنودی خدا کے لئے ملاقات کر ملنہ آج ہم کرنہ وارث میں پسے ہوئے ہیں تو دل تڑپتا ہے کہ ملاقات کریں دل ملاقات بھی رابطے سے ہوتا ہے آتفون ہے خیر خیریت رشتداروں کی غریب فقراء کی مساکین کی مومنین کی یہ انبیاء صدقین شہداء صالحین کا بہترین اخلاق ہے کہ خوشنودی خدا خدا کو رازی کرنے کے لئے کسی خدا کی ناراضگی کہ نہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ ان کی غیبت ان کی بہتان کے لئے ملاقات کریں یہ ہے شروعات آغاز اور انجام میں سفر بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان برادر ایمانی کا حق یہ ہے کہ سفر کرنے سے پہلے اس کو بتائے جسے حج پہ جا رہا ہے دیارت پہ جا رہا ہے چھپس نہیں کہ بھئی آمیشہ تو جاتے ہی کون بتائیں جب بھی وہ سفر پہ جائے سفر کی دعا بھی ہے اور تعلیمات ہے تو ایک دوسرے کو بتائے متعلق کریں اور جو واپس آئے تو اس کا حق ہے اس کی گردن پہ کہ اس سے ملاقات کریں رسول خدا جناب سیدہ سے مل کے جاتے تھے آتے تھے تو جناب سیدہ سے ملاقات کرتے تھے رسول کافیل جن نمبر دو باب الحق المؤمنین یہ بات ہے کہ اپنے بھائیوں سے اطلاع گون چون چپے چوری نہیں ہے اسلام مدھب ایک دوسرے کو خوشیوں میں شامل کرو ایک دوسرے کے اپنے معاملات میں شامل کرو جب سفر کرو تو انہیں بتاؤ جب آ جاؤ تو انہیں اطلاع کرو ایک اہم وسیعت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عمت کے موجود اور غائب افراد حتیٰ کی ماں کی رحموں اور مردوں کی سلبوں میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ صلح رحم کرتے رہیں چاہے اس کے رشتہ دار اس سے ایک سال کے فاصلے پر اس زمانے میں کہا ایک سال کے فاصلے چاہے گھوڑے کا ہو ہونٹ کا ہو ٹرین کا ہو فلائٹ کا ہو اس کے کسی بھی فاصلے پر کیوں نہ ہو چاہے اس کے لیے ایک سال کا راستہ ہی کیوں نہ تیہ کرنا پڑے کیونکہ یہی دین ہے یہی مذہب ہے اصول کافی میں جل نمبر دو میں تو یعنی انسان کے لیے صلح رحمی غدیر میں بھی کہا کہ جو نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ جو ہیں ان تک اطلاع دو یقیناً آپ دیکھیں کہ غدیر اہم ترین دن ہے جس دن غدیر کے لیے انسان کو بارگاہ رب العزت میں اہم پربانیاں دینے کے بجائے انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے ملاقات کرنے کا عجر و ثواب ہے اللہ تبار کو تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً جب انسان عجر و ثواب حاصل کرنا چاہے تو ہر طریقے کے باتوں میں انسان ثواب ڈھونڈ ہی لیتا ہے روایت میں ہے کہ وطن و سفر اور سلح رحمی امام محمد باقر علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ وطن میں برادر دینی کے درمیان سلح رحمی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو ملتے رہو ملاقات اور سفر میں سلح رحمی یہ ہے کہ خط اور کتابات آج کے دور میں میسج اور پیغامات ایک دوسرے کو ارسال کرتے رہو خیر خیریت کہتا ہے حلم ہے آپسی روابط حضرت علی ابن ابن طالب علیہ صلی اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے ملاقات کرو اور آپس میں مہربانی سے پیش آؤ اور ہم نشینی اختیار کرو چند خدم کے لیے ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو خدم دوستوں اور برادران دینی کے ساتھ انیہ کی اور ان کی ملاقات مٹتے ہیں ان کے مثل کسی چیز سے خدا کی عبادت نہیں کی جاتی یعنی ملاقات میں اٹھنے والے ہر قدم سے بہترین عبادت نہیں ہے مومن سے ملاقات کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاقات کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اسی لیے آپس کے مصافحہ گلے ملنا یہ مصافحہ رسم و رواج نہیں ہے مصافحہ ایک دوسری کی ملاقات ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو مصافحہ کرے مصافحہ ایمان کو ٹرانسفر کرنے کا دریہ ہے یہ رسم و رواج نہیں ہے یہ محبت بڑھانے کا دریہ ہے سندور سے مصافحہ پڑھنے والا یہاں نہیں ہوتا تو میراج پر ہوتا جب واپس آتا تو ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے امام محمد باقی نے ارشاد فرمایا کہ برادر دینی کی ملاقات روز قیامت کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں اٹھ سکیں گے جب تک اس سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے پوری عمر کس چیز میں گزاری اور جوانی میں کیا کیا ملاقات کی حضرت علیہ نے فرمایا کہ برادران دینی کی ملاقات کا بہت اہم فائدہ اگرچہ ایسے لوگ کم ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملاقات کرتے اپنا مدہ اپنی غرض اپنی غائد نہ ہو بس خدا کی خوشنودی کے لیے موسیٰ تم میرے لیے کیا لائے چالیس دن بلا دیا چالیس دن عمل کروا نماز دعا سب کچھ کروا سب تیرے لیے کہا نہیں نماز ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار بھی خدا بند عالم کی ذات ہو ہماری دشمنی بھی اپنی ذاتی ہوتی ہے اور دوستی بھی اپنی ذاتی ہوتی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن نبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا ہے دنیا میں آدمی کے تین فرحتیں تین خوشیاں ہیں برادران ایمانی دوستوں سے ملاقات کرنا روزے کو افتار کرنا اور آخر شب میں نماز شب پڑھنا یہ ہے ملاقات کا ذریعہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو روزہ افتار کراؤ اور آخر شب میں نماز شب پڑھو موعد علیم میں یہ روایت سے میں اللہ اللہ یا ہوں جو عام طریقے سے انسان اس کی طرف توجہ کرے غور کرے عربی میں ہیں لیکن ملاقات کے زمن میں ایک جگہ جمع کیا رہا ہے میں ملاقات کے سلسلے میں کونسی کونسی روایتیں ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کیا ہے تاکہ آپ کو ایک سلسلے وار گفتگو مل جائے حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ سلے رحم اخلاق کو اچھا ہاتھ کو سخی نفس کو پاک کو پاکی دا بناتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے اور موت میں تاخیر کرتا دیلی کرتا رشتے داروں کے لیے جب انسان قدم اٹھاتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے خیریت معلوم کرتا ہے تو اس سے اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے ہاتھ سخی بھی ہوتے ہیں نت واقع داؤ بھی ہوتا ہے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور موت میں تاخیر بھی ہوتا ہے حضرت امام ارداد علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رحم کرے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اگر اس کی عمر تین دن اگر اس کی عمر تین دن باقی رہ جائے باقی ہو تو خدا و اند عالم اس کی عمر تیس سال کرتے تین دن باقی ہو تیس سال کر دے گا خدا و اند عالم جو چاہے انجام دیتا ہے اس کی ملاقات خوش نوضی کے لئے حضرت علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ اہل خیر کی ملاقات نیک لوگوں کی ملاقات سے دل آباد ہوتا ہے اہل خیر ملاقات ہوتے دل بہل جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق علی صلی اللہ نے فرمایا جس شخص نے خدا و اند عالم کے لئے کسی مومن سے ملاقات کی تو خدا و اند عالم کہتا ہے کہ تُو نے میری زیارت کی مومن سے ملاقات خدا کے لئے اگر کہے تو خدا کہتا میری ملاقات کی اور تیرا سواب میرے ذمہ ہے میں تیرے لئے نیت سے کم سواب تیرے لئے راضی نہیں ہوں جو تُو نے نیت ہی کر لیا اس کا عجر سواب پڑھ جائے عمل کی بات ہی کافی زیارت الاخوان حضرت اے رسول خدا صلی اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی برادر مؤمن کے گھر میں اس سے ملاقات کرے تو خدا وند عالم اس سے کہتا ہے کہ تُو میرا مہمان ہے میرا ظاہر ہے تیری زیافت میرے ذمہ ہے تیری مہمانداری میرے ذمہ ہے اور میں نے تیرے لئے جنت کو واجب قرار دے دیا کیونکہ تُو نے برادر مؤمن سے میری بنا پر محبت کی اور ان سے ملاقات کی میری وجہ سے اصول کافی جل نمبر دو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی برادر مؤمن اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو خدا بند عالم آواز دیتا ہے اے میرے حق تعظیم اور میرے نبی کے آثار اور میرے نبی کی سنت اور ان کی سیرت کی پیروی اور اعتعاد کرنے والے بندے تجھ پر یہ حق ہے کہ تجھے بزرگ کرا دوں عزت دوں تو مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں مجھ سے بات کو آگے رکھوں سلے کافی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی صلی وآل وآل فرماتے ہیں کہ جو شک اپنے جان اور مال کے ساتھ کسی قرابت دار سے صلح رحمی اچھا سلوک کرتا ہے تو خدا وند عالم سو شہیدوں کا عجر عطا کرتا اور ہر قدم پہ چالیس ہزار حسانات لکھتا ہے اور چالیس ہزار برائیاں مٹا دیتا ہے مہو کر دیتا اور اس کے برابر ہی چالیس ہزار درجات بلند کرتا ہے تحفل وخل یقیناً بہت بڑا عجر سواب ہے جو انسان ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے ان تمام معاملات پر اگر انسان غور کرے تو حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بے شب جب مؤمن اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ وہاں سے لوڑتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوتے پھر خدا بند عالم کا رشاد ہوتا ہے اے میرے حق کو عظیم جاننے والے بندے میرے اوپر یہ حق ہے کہ تیرا اکرام اور عزت کرو میں نے تیرے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیا اور اپنے بندوں کا شفعی قرار دیا تمام حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخ راہ خدا میں اور خدا کے لئے اپنے برادر مؤمن سے ملاقات کرے اور وہ قیامت کے دن نور کے کپڑوں میں آئے گا اور جس چیز کے پاس سے بھی گدرے گا وہ منور ہو جائے گی روشن ہو جائے یہاں تک وہ خدا وند عالم کے سامنے کھڑا ہوگا تو خدا وند عالم اس سے فرمائے گا شاباش مرحبا اور جب خدا وند عالم مرحبا کہے گا تو اس کے والدین کو انعام وراتی یا عطا ہوگا حضرت امام محمد باقر علیہ صلی اللہ اسلام نے فرما کہ خدا وند عالم کی جنت میں تین افراد کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کرے دوسرے وہ شخص جو خدا کے لیے اپنے برادر مومن اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور جو شخص اپنے برادر مومن کو خود پر مقدم کر لے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کر اپنے اوپر ان کو آگے رکھ اصول کافی امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صرف خدا کی خسنودی کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے وہ خدا وند عالم کا سواب جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے اس کا طلبگار ہو تو خدا وند عالم اس کے گھر سے نکلتے وقت اس پر ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن فرشتے موین کرتا ہے اس کے گھر پہ اور اس کے گھر واقسی تک آواز دیتے ہیں آگا ہو جاؤ کہ تو تمام گناہوں سے پاک ہو گیا اور تجھے جنت مبارک ہو کہ تو نے جنت میں خیام کر لیا اسے لے کافی جل نمبر دو مکارم الاخلاق میں مرہوم تبرسی انہیں نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینے میں دیکھ کر بالوں کو کنگی کر کے بال سمارتے ہو آئینے میں دیکھتے ہو کنگا کرتے ہو بال سمارتے جبکہ امیر المومنین نے ایک مارت آئینہ دیکھا کرو سباب ہے کنگا کرنا سب چیزیں زینت کرنا خوبصورتی لگانا اور خوشبو لگانا یہ سب سب سباب ہے بہت زیادہ عظیم سباب ہے لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں گفتگو کرو لیکن جب آئینہ دیکھو تو خوشبا کرو آئینہ دیکھنے کے بھی گیارہ فضیلتیں ہیں گیارہ اثرات ہیں وہ پھر کبھی لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جب تم آئینہ دیکھو تو آئینے سے کہو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ جس طرح میرا اوپن میرا ظاہر اتنا اچھا ہے اسے درہ میرا باطن بھی اچھا گا میں اندر سے بھی خوبصورت ہو جاؤ میری فکر میرا خیال میرے روح سب کچھ اچھی ہو جائے کہا کہ آئینے میں دیکھ کر بالوں میں کنگی کر کے بال سمارتے ہو اور آن حضرت صرف اہل و ایال ہی میں نہیں بلکہ اپنے اصحاب کے لئے زینت کرتے تھے اور فرماتے تھے خدا بند عالم نے اپنے خدا بند عالم نے اپنے بندوں سے خدا بند عالم چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی سے ملنے جائیں تو بن کر سمر کر جائیں خود کو مزین کریں سجائیں سوارے خوشبو لگائیں کنگے کریں ہم کرتے تو ہیں اکثر جگہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہاں بڑے لوگوں سے ملنا جاتے تو بڑا لباس بڑی اچھی طریقے سے غریب آیا تو ٹھیک ہے اسی لنگی بنیائے میں افسوس تو یہ کہ بڑے نہیں ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں خدا سے ملاقات جب کہ اچھا ہے کہ کنگا کرو خشبو لگاؤ اچھے کپڑے پھنو آفیس میں جائیں گے تو اچھے کپڑے لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے جائیں گے نماز پڑھنے جائیں گے تو جس لباس میں آدھ نید میں آدھ نائٹ سوٹ میں اور یہ اور وہ طریقے ہے ملکل معلومی نہیں ہوتا کہ کس سے ملاقات کرنے جارہے کس سے سامنے بولیں اور کیا کریں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ستانے جاتے ہیں گالی دینے جاتے ہیں جن سے ناراض ہو جائیں تو خدا وند علم بھی اس کو روز قیامت ناخوش گوار رکھے گا ان سے خوش نہیں ہوگا سواب العمال من لقائ اخاہ اپنے بھائی سے ملنے کے بعد میں یہ رہت احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو اپنا تقیہ پیش کر دو جس پر تم ٹیک لگائے لوگوں کو دے دو اور اگر وہ انکار کرے تو اسرار کرو بار بار کرو تکلف نہیں کرو ریپیٹ کرو بار بار ان سے گجراتی زبان میں تان کرو نہیں ہماری ہے یہ صدر یہ کرسی میری ہے نہیں یہ اپنی جگہ پہ بیٹھنے کے لئے اپنا تقیہ اسے دو نہیں مانے تو بار بار کرو سنن نبی باب السرور میں خوشی کا موقع ہوتا ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرما جو شک اپنے پاس آنے والے برادر مؤمن کا احترام کرے امام محمد باخر علیہ صلی اللہ وآلہ سے خصیمہ کہتے ہیں کہ امام محمد باخر علیہ صلی اللہ وآلہ سے رخصت ہونے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما ہے خصیمہ ہمارے چاہنے والے کو دیکھنا تو اسے میرا سلام کہتے ہیں میرے چاہنے والے بھول اللہ ہم تو دوسرے کو سلام کرنا بھول گئے جب ضرورت ہوئی تو سلام کیا ضرورت نہیں ہو سلام یا سر ہلا دیتے ہیں یا سلام رائد ہی ختم ہو گیا گھروں میں سلام کرو خالی گھروں میں سلام کرو خود امیر المومنین گھر میں آتے ہیں جناب سیدہ امیر المومنین کو سلام کرو یہ سلام بقا کی دریہ ہے شفا رحمت اور برکت ہے سلام کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے اسی طریقے سے اللہ اکبر ہمارا سلام کہنا اور انہیں الہی تعقید کرنا کی تقوی الہی اختیار کریں اور ان کے غنی مالدار فقیروں اور قوی طاقتور ضعیفوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے گھر جا کے ملاقات کریں اور ہمارے عمر ہماری بات کی بقا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کریں خدا وند عالم اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے عمر کو ہماری باتوں کو زندہ کرے حصول کافی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی صلی علی فرمایا کہ ملاقات کے درمیان فاصلہ کرنے سے انسان سستی اور تنگی سے محفوظ رہتا ہے جتنا ملاقات قریب ہوتی جاتی ہے اتنی دل میں تنگی جو دور ہو جاتی ہے انسان کی سستی اور قائلی بھی دور ہو جاتی ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باخری کی خدمت میں عرض کیا کہ میری جان میرے پر قربان ہو جائے آپ اس مسلمان کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے ملاقات کرنے آئے اور وہ اپنے گھر میں ہو اور اس سے اندر آنے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے اجازت نہ دے اور نہ گھر میں آنے دے تو آپ نے فرمایے کہ اسے ابو حمزہ جس مسلمان کے پاس کوئی مسلمان ملاقات یا کسی ضرورت کے لیے آیا ہو اللہ اکبر اس میں تو ہم ترہ ترہ کے بہانے کر دیتے ہیں اب تو موبائل ہے کہیں بھی ہم وہاں ہیں گھر کا فون ہوتا تو انسان پکڑا جاتا گھری میں ہم بار بار جھوٹ لیتے ہیں بولتے ہیں جس سے نہیں ملنا ہوتا ہے تو کہہ دو جا کہہ دو بابا گھر پہ نہیں وہ کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر پہ نہیں بہت سی چیزیں ہم نگلیٹ کرتے ہیں غریب ضرورت من جو دروازے پہ آئے ان سے بات کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں موجود اور آنے والے اس سے اجازت انٹری اور گھر میں داخل ہونے کی طلب کرے اور وہ گھر سے باہر نہ آئے تو جب تک اس سے ملاقات نہیں کرے گا خدا وندی عالم اس کے اوپر لعنت کرے ہم کسی اوپر لعنت کرتے ہیں خدا اس کے اوپر لعنت کرتا ہے جو کوئی برادر مؤمن اس کے گھر پہ آئے اس سے ملنا چاہے اور وہ ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ دے اپنے گھر میں اجازت نہ دے حصول کافی امام جعفر حضی علیہ صلی اللہ اسلام میں فرمائے مؤمن کی ملاقات سے ملول نہ ہو پریشان نہ ہو رنجیدہ نہ ہو کیونکہ جب ایک مؤمن دوسرے مؤمن سے ملاقات کے لئے مرحبہ کہتا ہے خوش حمدید بلکم تو خدا وند عالم قیامت تک اس کے لئے مرحبہ کہتا رہتا ہے خوش نصی زندہ وان اور جب وہ اسے مصافحہ کرتا ہے تو خدا وند عالم دونوں کے ہاتھوں کے درمیان سو رحمت مؤمن آئے ملاقات کے لئے اگر مصافحہ کرے آت تو یہ قینات دی ہو گیا کہ ہاتھ ہی نہیں ملاتے کتنا بڑا جرم ہو گیا کتنا بڑا گناہ ہوا کسی کے ہاتھ کو شہید کر دیا تو اجسا محروم ایک دوسرے ساتھ ملاقات اللہ اکبر جب اس سے مصافحہ کر رہے تھا خدا وند عالم ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سو رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس میں نائنٹی نائن اس کے لئے ہے جو زیادہ محبت اور ولولے جوش کے ساتھ ملتا اس کے لئے نائنٹی نائنٹی جو مل گیا تو ٹھیک ہے مجبوری مل گیا اسے ایک ہی نہیں ملے گا ایک ہی ملے گا سواب العمال کتاب میں حضرت علی بن ابی طالب علی صلی علی نے فرمایا عصر کے بعد نماز کا انتظار کرنے والا خدا وند عالم کا ظاہر ہے عصر ہونے والی نماز کا نہیں پڑھنا نماز کا انتظار کرے کہ نماز کا ٹائم ہونے بالا ہے بے چینیا ہو تو سمجھو کہ محبت ہوگئے امام دمان سے ظاہر ہے تو خدا وند عالم پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے ظاہر کا احترام کرے اور جس چیز کا سوال کرے اسے عطا کر دے خدا کا ظاہر ہو جاتا جو عاصر کی نماز کا انتظار خسال میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شک میری زندگی اور وفات کے بعد میری زیارت کرے گا تو میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں بہر علموار جن نمبر سو حضرت امام رضا علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہر مومن کے لئے اس کو چاہینے والے اور شیعہ کی گردنوں پر ایک حق ہوتا ہے اور عہد کو وفا کرنا اور حق کے بہترین ادائیگی کا بہترین طریقہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا ہے تو جو شخص ان کی زیارت کے شوق اور ان کے مقاصد کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا تو اس کے آئمہ روض قیامت اس کی شفاعت کریں گے بہار علماء جن نمبر کو قبروں کی بھی زیارت کرنا ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہ ہر شخص اپنے والد اور والدہ کی قبر پر ان کے لئے دعا کرنے کے بعد خدا سے حاجت طلب کرے بحار علماء جن نمبر سو والدین کے زمن میں چوبیس ویڈیو ابھی تک بن چکی ہے والدین ان کی قبروں کی دیارت ان کا مقام ان کا درجہ ان کے رفات اسلام سے پہلے اسلام کے بعد انبیاء کے ندیق والدین کے موت کے اثرات کیا ہے والدین کے موت سے پہلے کیا ہے والدین کے زندگی میں چالیس حق کیا ہیں اور مرنے کے بعد چالیس حق کون ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا حضرت امام جعفر صادق نے فرما کہ جب تم کسی سے ملاقات اور دیدار کرنا چاہو ان کو دیکھنا چاہو تو اخیار نیک لوگوں سے ملاقات کرو تاجروں سے ملاقات کرو بزنس من سے وہ ہمارے آنے نہیں آئے تو ہم ان کے آنے جائیں گے تو مجلسوں میں ہونے لگا ہماری مجلسوں میں نہیں آئے ہم کیونکہ وہ ایسی چٹان ہے بزنس من تجارت من جس سے پانی نہیں نکل چکتا اور ایسے درات ہیں جن کے پتے سبز اور ہرے نہیں ہو سکتے وہ آر چیز کو بزنس پائنٹ دیکھ رہے گا جن نمبر سیونٹی ایٹ میں نام اس لئے کتاب کا بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھتے جائیے اور حضرت امام محمد باخری علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ سلح رحم مال کو پاک و پاکیدار مال میں زافار بلاؤں کو دفاع اور حساب کو آسان اور موت میں تاخیر کر دیتا ہے حصول کافی جن نمبر ستائیس حضرت امام علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ جن صاحبان قبر کا تمہاری گردن پہ حق ہے ان کی قبروں پر جا کر ان کی زیارت کرتے رہو اور ان کے پاس رزق تلق کرو کیونکہ وہ لوگ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں اللہ سنت النبی ملاق فن نور اور آخری چالیسویں حدیث بنی حاشم سعادات کی عیادت لازم ان سے ملاقات سنت ہے جو سعادات ہیں بنی حاشم ہیں ان کی عیادت لازم ہے جو بیمار ہو جائیں ضرورت مند ہو جائیں پریشان ہو جائیں تو ان کی پریشانی کو دور کریں ان کی عیادت کریں اور ان سعادات سے ملاقات کرنا یہ سنت ہے اللہ ہم سب کو اچھی ملاقات کرنے کی توفیق دیتے ہیں ہم لوگ سب نمازوں کے ذریعے یہ مغرب اور شاہ کے درمیان میں یہ جناب موسیٰ وقالی نماز پڑھتے ہیں خدا سے ملاقات کے لئے سب حج میں جاتے تھے خدا کے گھر میں ملاقات کے لئے لیکن اس نماز خیر دے نیکیوں کی توفیق دے فتنہ سے نجات دے مومن کو آپس میں انہمات اتحاد بھائی چارگی اور خوت کا درد ایک دوسری کی ضرورت کے کام آسکے مشکلات سے ہمیں نجات دے ہم سب کے عمال قبول ہوں امام زمان کی نصرت فرمائیے اور امام نے زمان کو ہیں فیرس میرے سامنے موجود ہے اور آخر میں اس کے دعا کرائی جاتی ہے آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام اتصال کر دیجئے اور تیسری مجلس میں نام کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور یقینا یہی ہم ایسے وقت میں اپنے مرحومین ہے ان کے لئے استماعی سورہ فاتحہ استماعی زیارت استماعی دعا اور محافل کا انتظام موجود ہے یقینا آپ حضرات اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وآخر دوانا الحمد اللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبی کریم